مشاورت ہو رہی تھی ان چاروں ناموں کے اوپر اور اب قریفال جو ہے وہ مرزا محمد آفریدی کے نام آیا ہے کل کے مارکے کے لیے ڈوکے مولانا عبدالغفور حیدری کے مددے مقابل ہوں گے جی تاریخ چودری کی طرف چلیں گے بیورو چیف اسلام آباد اپڈیٹ کیجئے گا جی اہم پرین شاصلہ جو متوقع تھا وہ ہو گیا ہے سیمن کے لیے کینڈیٹ کے انتخاب تو پہلے ہو چکا تھا پہلے ہی اس کی نومنیشن ہو چکی تھی صادق صندیرانی جن کا تعلق بلوستان سے ہے اور موجودہ چیمن سند ہیں کل ان کی مدد وہ ختم ہو جائے گی اور کل وہ دوبارہ کنٹرسٹ کریں گے اگلی تین سالہ مدد کے لیے تاہم مقابلان جماعت اس کے تھادیوں نے جتی چیمن کے لیے جو فارم نومنیشن نہیں کی تھی ابھی تھوڑے پہلے اس بات کو افیشلی بتایا گیا ہے کہ نرزہ آفریدی جن کا تعلق تیتی سے ہے وہ مقابلان جماعت اور مقابلانی تھاد کی طرف سے جتی چیمن کے لیے مامنیشن ہو چکے ہیں اب وہ اصلاح لیں گے ان کے مقابلے میں بلوستان سے سینئر جو پارلیمنٹیرین ہیں اور اس سے پہلے بھی جتی چیمن جا چکے ہیں مولانا ہیڈری صاحب ہیں وہ اپوزیشن افارتی جانب سے نامزد کیا جا چکے ہیں مولانا بلوکہری اور حکمران افارتی جانب سے نرزہ آفریدی کا نام جو ہے وہ نامزد کر دیا گیا ہے وہ کل جتی چیمن کے لیے چیمن کی سیٹ کے لیے الیکشن میں ارسالیں گے اب یہ مقابلہ جو ہے دونوں سیٹوں پر وان وان ہوگا چیمن سینئر کے لیے صادق ازم یوستفر الازا گلانی اور ان کے مقابلے میں موجودات جو کرنٹ چیئرمن ہیں جن کی مدد آج ختم ہو جائے گی صادق سینئرانی وہ چیمن کے لیے الیکشن لڑیں گے جبکہ بلوکہری چیئرمن کے لیے سینئر پارلیمنٹیرین مولانا تلوکہری حیدری اور قرآن اتحاد کے مرزا آفریدی کے درمیان مقابلہ ہوگا ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں شوکت پرادشاہ سینئرنگ پرسنٹ اور جھے کار ہمارے ساتھ موجود ہیں شوکت کہاں تو دو دن پہلے بولانا غفور حیدری کو جو ہے وہ آفر کر دی گئی تھی اور بعد میں وہ تردید اور یہ ساری چیزیں بھی سامنے آئی لیکن اس کے بعد آج اب جا کے اعلان ہوا ہے مرزا محمد آفریدی کا تو کتنی دیکھیں حکومت کے لیے یقینہ مشکلات تھیں کیونکہ اتحادی جو ہیں وہ بھی خواہش رکھتے تھے اور خود ایمک ایم کے سروراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب میرے شو میں آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ چیئرمین یا ڈپٹی چیئرمین ہماری پارٹی سے کیوں نہیں ہو سکتا فیصل صاحب دواری صاحب یا کوئی اور تو وہ ان کے ذہن میں تھا پھر جیڈیے والے جو ہیں گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس والے ان کا بھی مہرازگیاں تھیں لیکن دل میں تو تھا کہ کوئی حوضہ اتحادیوں کو بھی دیا جائے جب برملا ایک اتحادی پارٹی والے کہہ رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ مردہ فریدی کا لگ یہی رہا تھا ایکس فٹا کو ریپرزنٹیشن دینی تھی انہوں نے کیونکہ ادھر سے کچھ آزاد سینیٹر ہیں اور حکومت کا یہ خیال ہے کہ ان کو وہ کیا جائے دوسری طرف سن سے صدر ہیں وزیر آدم پجاد سے ہیں سابق جو چیئرمن سینیٹ ہیں وہ بلوچس سابق تو نہیں ہیں لیکن بارہ کو اب دیکھیں اگر وہ جیت گئے تو پھر وہ دوبارہ چیئرمن بن جائے گے لیکن پھر سابق ہو جائیں گے اگر ہار گئے تو اس لیے یہ ایک اچھا فارمولہ ہوتا ہے ملک میں کہ مختلف جو فیڈریشن کی ایک آئیں ہیں ان کو ریپرزنٹیشن دی جائے آئینی عوضوں پر لہذا مردہ آفریدی کو بھی انہیں تمام صورتحال کو دیفتے ہوئے کیونکہ فانٹہ والے کو کسی خاص پارٹی کے پہلے نہیں ہوا کرتے تھے سب آزاد ہوا کرتے تھے